مالدیو سرکار میں یو آسف شکتگرن سوچنا اور کلا اپ منتری مریم شونہ کے پی امودی کے خلاف اپمانچنک ٹپنی کرنے پر اب اجرائی بھی بھڑا گیا ہے مریم نے پی امودی کے حشتہ شے جانے پر انہیں جوکر اور اجرائیل کی کٹ پتلی کہہ دیا تھا جب اس عبادر ٹپنی کا بھارتیوں کی اور سے زوردار ویروت کیا گیا تو انہوں نے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا بھارت کے کڑے ویروت کے بعد مالدیو کی سرکار نے مریم کو نلمبت کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی دو انہ منتریوں کو بھی نلمبت کیا تھا اب اس پورے ویوات میں اسرائیل بھی کھل کر آ گیا ہے اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ لخشدیب میں کل سے سمندر پانی کو صاف کرنے کے پروزیکٹ پر کام کرنے کو تیار ہے اسرائیل سے جوڑ کر پی امودی کے خلاف ٹپنی کے بعد بھارت میں اسرائیل کے دوتاواست نے ٹویٹ کر کے کہا ہمکندر کی موڈی سرکار کے انروت پر پیشلے سال لخشدیب کی یاترہ پر گئے تھے تاکہ وہاں پر سمندر کے خارے پانی کو صاف کر کے اسے پینے لائک بنایا جا سکے اسرائیل اس پروزیکٹ کو کل سے ہی شروع کرنے کو لے کر پوری طرح سے تیار ہیں جو لوگ لخشدیب کے سمندر کے اندر کی سندرتہ سے واقف نہیں ہے اس کے لئے کچھ شاندار تصویریں پیش کر رہے ہیں وہیں اسرائیلی دوتاواست کے پرواغتہ گائے نیر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میرے اکچھا ہے کہ میں لخشدیب میں چھٹیا بیتا سکوں بتا دے کہ لخشدیب چاروں اور سے سمندر سے گھرا ہے اور وہاں پر میچھے پانی کی بڑی سمسیا ہے اسرائیل کو سمندر پانی کو میچھے پانی میں بدلنے میں مہارت حاصل ہے لخشدیب میں پریٹن کو بڑھانے کی دشاہ میں یہ کافی محتپون سابط ہو سکتا ہے اس سے پہلے مالدیو سرکار نے رویوار کو اپنے تین منتریوں کو بھارتی پردھانمتری نریندر موڈی کی لخشدیب یاترہ کے دوران ان کے خلاف چپنی کرنے کے قرن نیلمبید کر دیا تھا ایٹول ٹائمز کی ریپورٹس کے انصار ان منتریوں میں شامل ہے مریم شہونہ، ملاشا اور حسن جیہان کو ایکسپر ویب سائٹ پر پی موڈی کے خلاف اور پانچ ریک چپنیوں کے لیے نیلمبید کیا گیا تھا حالانکہ پردھانمتری موڈی نے لخشدیب کو ایک پریاتر نستل کے روپ میں پرچاریت کیا اور مالدیو کا اُللیخ تک نہیں کیا اور اس طریقے سے مالدیو اپنی بھڑاس نکالی اس کے بعد بھی مالدیو کے ناراض منتری نے کہا کہ بھارت کو اس سموندر ٹٹ پریاترن میں مالدیو کے ساتھ پرتیاسپدا کرنے میں مہاتپون چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوشٹ میں شیونہ نے ایک ویڈیو شیئر کیا اور پردھانمتری موڈی کو اسرائیل کا جوکر اور کٹ پتلی تک بتا دیا مالشاہ نے مارکنگ ایموجی کا استعمال کرتے ہوئے ایکسپر موڈی کا ویڈیو بھی شیئر کیا ایکسپر پرتکریا کے بعد پوشٹ کو ہٹا دیا گیا جہاں بھارتی ہے سوشل میڈیا یوڈیس نے شیونہ سہیت مالدیو سرکار کے عدیقاریوں کی آلوچنہ کی اس کے بعد ایک بیان میں مالدیو کے ویڈیش منترالے نے کہا کہ اسے ویڈیشی نتاؤ اور اچھ پدست ویڈیو کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پانچنک ٹپنیوں کی جانکالی ملی اور اس کے بعد انہیں سخت ایکسن لیا گیا اور اس طرقے سے انہیں برخواست دیا گیا بیان میں کہا گیا کہ یہ رائے ویڈیگت ہے اور مالدیو سرکار کے ویچاروں کا پراتینی دیت تو نہیں کرتی ہے اس بیچ مالدیو کے راشپتی محمد مہیزو آٹھ جنوری کو چین کی یاترہ پر پہنچے اس دوران شری جنگپنگ اور مہیزو دیشوں کے بیچ دویپکشی سمبندوں کو اور زور مضبوط پر چرچہ ہوئی دونوں نے تا کئی سمجھوتوں پر ہستاکشہ بھی کریں گے ایک ورشت عدیقاری نے یہ جانکالی دی ہے چین کے ویڈیش منترالے کے پروکتہ وانگ وینبین نے کہا کہ راشپتی شری آٹھ بارہ جن سے بارہ جنوری تک راج کی یاترہ پر آ سکتے ہیں اور مہیزو کے سواغت میں بھوج ہوں گے دونوں راشت عدیق باتشیت کریں گے اور سہ داستویجو کے ہستاکشر سماروں میں بھاگ لیں گے یہاں پہ غورت لب ہے کہ جب دونوں دیشوں کے بیچ یعنی بھارت اور مالدیو کے بیچ ویواد چھیرا ہے اس کے اسی بیچ میں مالدیو کے سرکار وہاں پہ چین کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں